اسلام علیکم ناظرین آپ سے دوستوں کو مقایت ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں ڈراما سیئل سرک چاندی کے سیکنڈ لارڈ اپیزوڈ کے پارٹ ٹو میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے کہ جواز جو پولیس کسٹڈی میں تھا اپنی ماں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے اسے تھوڑی دیر کی محلت ملتی ہے وہ اپنے انسپیکٹر دوست پر چل لاتا ہے کہ تم میری بیل کیوں نہیں کرواتے جس پر وہ کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے اب بہت پکا کام کروایا ہے دوسری پارٹی نے اب تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جس پر جواز کہتا ہے کہ میری ازادی تو تمہارے ہاتھ میں ہے ڈرامے میں آپ دیکھیں گے آگے کہ جواز کا پولیس کی کسٹڈی سے بھاگنے کے بعد امان اور آئیدہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ جواز کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے جواز اسپیٹل جاتا ہے اور مقتار کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اس کے موہ پر تکیہ رکھ کر لیکن این وقت پر نرس پہنچ جاتی ہے تو جواز وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر شمائلہ جو کہ جواز سے چھپتی پھر رہی ہے وہ اپنی دوست سے رابطہ کرتی ہے اسے بتاتی ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں تم آئیدہ کو لے کر وہاں آؤ اپنا بیان دینا چاہتی ہوں لیکن جواز یہ بات سن لیتا ہے اور شمائلہ کی دوست کو تھپڑ مار کر کہتا ہے کہ تو آئیدہ کا فون کرے گی اور اسے وہاں بلائے گی اور آج ان دونوں کا قصہ اکٹھے ہی وہاں پر میں ختم کر دوں گا آئیدہ کو فون آتا ہے اور امان کو بتاتی ہے کہ شمائلہ بھابی کی دوست کا فون تھا رات کے دو بجے انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بولایا ہے امان کہتا ہے کہ تم اکیلی نہیں جاؤگی آئیدہ وہاں پہنچتی ہے تو شمائلہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے کہ معافی بہت چھوٹا لفظ ہے میرے غناب بہت زیادہ ہیں میں شیطان کے بھکاوے میں آ کر بہت کچھ میں نے کیا تھا مجھے اب کسی اچھے انسپیکٹر کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اپنا بیان ریکارڈ کروا سکوں لیکن دوسری طرف جواز شمائلہ کی دوست کو گسیرتا ہوا لے کر آ رہا ہے اس جگہ پر جہاں یہ دونوں موجود ہوتے ہیں جواز کو آتا دیکھ کر شمائلہ اور آبدہ دونوں بھاگنے لگتی ہیں تو جواز پسٹول تان کر کہتا ہے کہ رک جاؤ گولی مار دوں گا وہ شمائلہ کو گولی مار دیتا ہے اور جب آئیدہ کو مانے لگتا ہے تو آمان آ کر جواز کو پکڑ لیتا ہے آمان وہاں پولیس کو لے کر آیا تھا اور پولیس والوں کے سامنے ہی جواز نے شمائلہ کو گولی ماری پولیس جواز کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور شمائلہ کو ایمبولنس میں ڈال کر آئیدہ اور آمان ہاسپٹل لے کر بھاگ جاتے ہیں شمائلہ کی جاند خطرے میں ہے اور آئیدہ ان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے کہ میں نے نہیں چاہتا کہ بابی کے ساتھ یہ سب ہو اور اگلی کشت آخری کشت ہے جو جواد پولیس والوں کے جنگل میں آج سکا ہے اور اب کی بار وہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس نے سب کے سامنے گولی چلائی تھی اس بار مقتار شمائلہ کی دوست سب مل کر جواد کے خلاف عدالت میں گواہی دیں گے جواد کے اوپر ہر ظلم ہر گناہ ثابت ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ اب تک بچتا آ رہا ہے جواد کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی اس کے بعد آمان اور آئیدہ زندگی میں سکون سے اپنی زندگی گزاریں گے کیسے صرف ایک شخص کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتا ہے لیکن بورائی کا انجام آخر کار بورا ہی ہوتا ہے زندگی میں بلکل بھی کسی کا بورا مت سوچیں ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو خدا تلہ کی ذات آپ کے ساتھ اچھا کرے گی بورائی کا انجام آخر کار بورا ہی ہوتا ہے کسی کے لیے کھڑا کھو دے گا کوئی اسی کھڑے میں وہ خود گر جائے گا لیکن دوستو آپ سبھی دوستوں کا کیا خیال ہے اپنی قیمتی رائے کنجک میں سیشن میں ضروری زار کر جائے گا اللہ حافظ